ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحته لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ هَدْيُ مُحِمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدْرِ وَيَسْرْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَوْهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَوْهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ الحمدللہ آج سات فروری دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی ون میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر تئیس سے انشاءاللہ شروع کریں گے بھائیو ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے سورہ یوسف کی اس میں سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کی زندگی کے بائیو گرافی کے دو بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم سن چکے ہیں تین مزید ابھی باقی ہیں جن میں سے انشاءاللہ اگلے دو آج ڈسکس ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آخری پوائنٹ ہوگا اور سورت بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی ٹرننگ پوائنٹ نمبر ون تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دھوکے سے ان کو اپنے ساتھ لے جانا اور پھر ان کو جو ہے ایک اندھیرے کوئے میں اتار دینا جو آیت نمبر آٹھ سے آن ورڈ ڈسکس ہوا تھا ٹرننگ پوائنٹ نمبر ٹو آیت نمبر بیس سے آن ورڈ تھا جس میں جن لوگوں نے ان کو کوئے سے باہر نکالا ان کا مصر میں یوسف علیہ السلام کو غلاموں میں بیچنا اور پھر وہاں عزیز مصر کا یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا سب سے جو قریبی تھا منسٹری کے پوائنٹ آف یو سے عزیز مصر اس کا یوسف علیہ السلام کو خریدنا اور اپنی بیوی جس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا لیکن تورات اول ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے زلیخہ اس کے حوالے کرنا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو ہمارے لیے نفع مند ہوگا اور اگر ہم چاہیں گے تو اسے اپنی اولاد بھی بنا لیں گے تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آج انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا جس میں یوسف علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی اور وہ عورتوں کی شکل میں جنہوں نے یوسف علیہ سلام کو ورگلانے کی کوشش کی اور پھر اسی کے نتیجے میں بالاخر آپ کو جیل جانا پڑا اور تقریبا نو سال تک آپ جیل میں رہے اس کے بعد چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یہ تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آیت نمبر تیس سے آن ورڈ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں چوتھا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر فورٹی تھری سے آن ورڈ ہوگا جس میں بادشاہ جو ہے مصر کا وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بالاخر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تک جن کو قید کیا ہوتا ہے عزیز مصر نے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی خواب کی صحیح صحیح تعبیر بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ازادی ملتی ہے اور پھر وہ بادشاہ کے مقرب ہو جاتے ہیں اور وہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں سمجھ لیں کہ فینانس منسٹری جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جاتی ہے یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ تو نہیں بنے لیکن بادشاہ کے سب سے مقرب بن گئے اس کے بعد پانچوان ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا انماع الاسر یسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو آسانی ہے جو ہے وہ چوتھے ٹرننگ پوائنٹ سے شروع ہی پانچوان ٹرننگ پوائنٹ آیت نمبر اٹھاون سے آن ورڈ ہوگا اور پھر اسی میں ہی صورت بھی کنکلوڈ ہوگی جس میں جب کہت کی صورتحال پڑتی ہے تو وہی بھائی کے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہوتا ہے حسد کی آگ میں جل کر بلاخر وہ کہت سالی سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس ہی اپنے خرچے کے لیے گندم کے چند دانوں کے عوض وہاں پر اس کو حاصل کرنے کے لیے کہت سالی سے بچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہوتے اور وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے ایک بندوبست کرتے ہیں اور بلاخر پھر یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ملقات تقریباً چالیس سال کی جدائی کے بعد ہو جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام کی بچھڑ جانے کے بعد ان کا جو بیٹا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو اسی والدہ سے تھا یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین اس کے ساتھ بڑی عقیدت ان کی وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ بیٹا بھی بلاخر چھن جاتا ہے تو جب اس ازمائش میں یقوب علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف توقل ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بلاخر دونوں بیٹے ان کو لٹا دیتا ہے یوسف علیہ السلام تقریباً چالیس سال کی مدد کے بعد اس پورے واقعے میں بہت سارے درسیں عبرت ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے تو یہ پانچ ٹرنی پوائنٹ جو ہیں یوسف علیہ السلام کی بائیوگرافی کے جن میں سے دو ہم ڈسکس کر چکے آج انشاءاللہ اگلے دو ڈسکس ہوں گے اور پھر آخری جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا جس میں یہ صورت بھی کنکلوڈ ہوگی اور اس صورت کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا اور اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انالوجی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا عوض باللہ السبی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے اور اس کی بیوی زلیخہ جو ہے وہ ان کی پروش کرتی ہے پھر وہ اپنی صحیح جوانی کو پہنچتے ہیں لیکن پھر ساتھ ہی ایک اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 23 جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک بڑی آسان زندگی ان کو ملی لیکن پھر یہ آسانی مشکل میں بدل گئی ازمائش کی شکل میں اور وہ آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے وَرَعَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ اور پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وَغَلَّقَتِ الْأَبْغَابِ اور اس نے سارے دروازے بند کر دیئے وقالت اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہی تلک کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کر اب اندازہ کریں کہ زلیخہ جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی ظاہر ہے بچپن سے لے کے پالا تھا تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے شیطان کا غلبہ ہو جائے تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اسلام میں جو مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو بھی یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اب مو بولا بیٹا تو تھا یوسف علیہ السلام اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتی ماں تھی وہ تو یہ مو بولا رشتہ میڈلی ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں اور وہی نقصان یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائش کی شکل میں اٹھانا پڑا تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دیئے اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے اس معاملے میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَایَا بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا ہے اب یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے یہ رب سے مراد انہوں نے اپنے آقا کو کہا ہے یعنی زلیخہ کے خاون کو پوتی فار کو کیونکہ رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے بھی آتا ہے ماباب کے لیے بھی آیا نا سورہ بنی اسرائیل میں رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیْرَا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو دنیاوی اعتبار سے رب کا لفظ جو ہے وہ ماباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ غلام جس کو اس کے آقا نے پالا ہو وہ اپنے آقا کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے اس صورت میں بار بار یہ آقا کے لیے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دوسرا تیرا خاون جو کہ میرا مالک بھی ہے جس نے مجھے خریدا اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے پالا میں وہ مجھ پر اتنا احسان کرنے والا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا انہو لا يفلحو ظالمون بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتے یعنی جو حق تلفی کسی کے کریں گے کبھی بھی ان کو فلاح نہیں ملے گی تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے کہ میں اپنے احسانوں کا بدلہ اپنے مالک کو اس فارم میں دوں کیونکہ میں اس کی عورت کے ساتھ کوئی بھرائی کروں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا یوسف کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اللہ وَكْبَر لَوْ لَا اَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّ اگر وہ اپنے رب کی ایک واضح روشن نشانی نہ دیکھ لیتا اب یہ نشانی کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھی نشانی مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ سامنے دیوار پر جو ہے وہ ان کو نظر آئی جس میں انہوں نے انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی لیکن یہ حدیثوں میں نہیں ملتا روایتیں ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹی سٹی نہیں ہے این ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام آگے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارل کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دکھائی گئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مضبوط ہو گئے مزید پختہ ہو گئے اپنے اس نظریے پر کہ میں نے اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورت کے فتنے کے اعتبار سے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس سے ان فرنیٹکس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا اگر انبیاء کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو ان کا گناہوں سے بچنا کوئی ان کے لیے فضیلت کی بات ہی نہ ہو فضیلت تو یہ ہے کہ انسان میں برائی کا مادہ موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقویٰ اور پریزگاری کی وجہ سے برائی سے مچ جائے تو اب یہاں پر یہ آیت ان کے خلاف ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف بھی یہ کام کر لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خاص نہ فرماتے وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے یوں ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان سے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کو انہو من عبادن المخلصین بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے دو لفظ سمجھ لیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اخلاص پیش کرنے والا اپنے رب کے حضور جو ہر مسلمان کی خواہش رہتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں اللہ کے حضور اپنا اخلاص اپنا دین خالص کروں اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص مخلص یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خاص کر لے اپنے لئے خود چن لے یہ زبر و زیر کے فرق سے آپ دیکھیں بلکل وانٹی ڈگری مطلب نکلتا ہے مخلص اخلاص پیش کرنے والا کہ یہ اللہ قبول کر مخلص اللہ تعالیٰ خود چن لے کسی کو خاص کر لے تو پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کے چنے وے بندے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو سریح جو بے حیائی اور حرام کام ہے ان سے بچا لیتا ہے الحمدللہ برل اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے اس پہ بڑی محنت کر کے ایک لیکچر تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا تیار کیا اور وہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمتِ انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو غلطیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہیں ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے لئے اسمت کا عقیدہ کس حوالے سے رکھتے ہیں ایک وہ عقیدہ ہے جو وامو ناس میں پایا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے اور دوسرا وہ عقیدہ ہے جو چند مذہبی جدید سکولرز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری اکسٹریم پہ ہیں وہ بھی غلط ہے تو اس میں درمیان کا راستہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں مسئلہ نمبر 88 اور 88 A اور B اس میں میں نے بیان کیا ہے اب اسی اسنا میں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اس برائی کی جگہ سے تو خزلیخہ نے بھی ان کا پیچھے سے پیچھا کیا دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پھار ڈالا کمیسہو من دبر یہ کمیس کا لفظ ہم اردو میں بھی پجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں کمیس کہتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا ظاہرہ یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے وہ پیچھے دوڑ رہی تھی وَأَلْفَيَا سَيِّدَا حَالَدَ الْبَابِ اور دونوں نے اکٹھی حالت میں پایا دروازے پر اس عورت کے خامد کو اس کے سید کو سردار کو اس کے خامد کو یعنی وہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور وہ پیچھے بھاگی جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے سے وہ عزیزِ مصر پوتی فار بھی آ گیا اور اس نے زلیخہ اور یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ امبیرسنگ سیچویشن تھی ایک عورت کے لیے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو تو اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی الزام لگتا اس نے پہلے ہی اپنے خامد کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی اَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ عَرَوْدَ بِأَخْلِ قَسُو اس نے کہا کہ اے میرے خامد سرتاج بتائیے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھے دیکھو ذرا حرکت خود کی اور پھر یوسف علیہ السلام پر بلیم بھی لگا دیا اتنی حلہ شہری اِلَّا اَنْ يُسْجَنَا اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سوائے اس کے کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے سزا بھی ساتھی تجویز کر دی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ یہ اس نے سنہ دیا ہے ہماری اتنی ساری محنت کا کہ ہم نے اس کی پروش کی تو آج اس نے جو ہے وہ تیری بیوی کے اوپر ہی ہاتھ یوں برائی کی نظر ڈالی قَالَ هِيَ رَعْبَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو کہ رشتہ دار تھا احلیہ اس کیا رشتہ دار تھا اس عورت زلیخہ کا اس نے وہاں پر گواہی دی اور ایک مشورے کی بات کی کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے مشورہ دیا کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے تو اس کا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہوگا اور وہ طریقہ کیا ہے اِنْ کَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلْ اگر تو یوسف کی جو کمیز ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے فَصَدَقْ اَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں شامل ہے اگر تو کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی زبردستی کی ہے تو ظاہرہ لوجیکل بات ہے تو عورت نے اس کو سامنے سے اس کی کمیز بھاڑ دی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی ہے وَإِنْ کَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر کمیز جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ تو پھر تیری عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں ہے کیونکہ ظاہرہ یوسف اگر جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں تو پیچھے سے اس عورت نے حملہ کیا اور پیچھے سے اگر کمیز بھٹی ہوئی ہے تو یقیناً یوسف کا بیان سچا ہے اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیخ خار بچہ تھا جو بول پڑا اور کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی سمجھدار شخص تھا اس عورت کے اشتداروں میں سے ہی جس نے مشورہ دیا تو میرے نزدیک یہ دوسری رائے یہ بہتر ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا ورنہ اگر شیخ خار بچہ اس طرح بول پڑتا تو یہ ایک نیا ہی پنڈورا باکس کھول جاتا وہ تو سارے کے سارے اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بیشے پڑھ رہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جادوگار ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ شیخ خار جو بول ہی نہیں سکتا تھا وہ بول پڑھا ہے تو پھر تو ان کو تو حادموں ہی پڑھ جانے تھے وہ فورا یوسف علیہ السلام کی جو عظمت ہے ان کے اوپر آیاں ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو یہ سٹوری کا روح ہی کچھ اور ہو جاتا تو یہ اکل بھی مانتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا بلکہ ایک لوجیکل ہوا کہ وہاں پر کوئی سمجھدار آدمی تھا جو اسی زلیخہ کا رشتہ دار تھا اس نے لوجیکل بات کی اور وہ پوتی پار کو سمجھ بھی آگئی جو عزیز مصر تھا کہ بات بلکل اس کی سچی ہے اب کیا ہوا فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِن دُبُر پس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قَالَ إِنَّهُ مِن قَيْدِ كُنَّ تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے زلیخہ کو کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے یعنی یہ عورت نے فریب دیا ہے اصل میں یوسف جو ہے وہ سچا ہے ظاہر ہے یوسف کا کریکٹر بھی اس کے سامنے تو تھا عزیز مصر کے إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عُوِيم بے شک عورتوں کا فریب تو ہوتا ہی بڑا خطرناک ہے بڑا یونورسل ٹرُتس جو ہے اس نے بول دیا یوسف اعرض عنہذا تو عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ یوسف اس نے جو کچھ حرکت کی تو اس سے صرف نظر کر دے وَسْتَغْفِرِي اور اے عورت تُو اپنے گناہوں کی لِذَمْبِك اپنی گناہوں کی مَافِی چاہ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِين بے شک تُو ہی خطاواروں میں شامل ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی گارڈ کا کونسپٹ موجود تھا تو انہوں نے کہا تو مافی یا جو بھی ٹوٹی پوٹی فارم میں تھا بارو سے کہا تو اپنی غلطی کے اوپر طوبہ استقفار تو سب ریلیجنز میں ہوتا ہی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اب ایک اور اسی میں ایک اور ازمائش میں یوسف علیہ السلام پر آ پڑی اس صورت میں کہ عورتیں کہنے لگیں فِي الْمَدِينَةِ اس شہر میں اِمْرَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْنَفْسِ کہ عزیزِ مصر کی بیوی کو دیکھو وہ تو ایک نوجوان غلام سے اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کی تمنا رکھتی ہے اور ظاہر ہے اس الیٹ کلاس میں یہ بڑا ایک عیب سمجھا جاتا تھا کہ ایک اتنے بڑے منسٹر کی بیوی اور ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے تو یہ تو بہت بڑا گریوی نیچ حرکت ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا بے شک اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے اِنَّا لَنَا رَوَحَ فِي دُولَا لِمْ مُبِين ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمرا ہو چکی ہے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِن پس جب زلیخہ نے ان مکار عورتوں کی یہ باتیں سنی اَرْسَلَتْ اِلَيْهِن تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا سب کو بلایا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّا مُتَّقَا تو سب کے لئے مسندیں تیار کی اس نے کوئی بہت بڑی ایک پارٹی ارینج کی جس میں اس نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے لئے مسندیں بھی سجا دیں وَأَعْتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا سِكِّينَا اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھوری دے دی بڑی تیز چھوری اور سامنے ظاہرے کو فروٹ یا پھل فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی تو زیافت کا احتمام کیا اس میں ایک ایک تیز چھوری بھی دے دی اور جب مجلس پوری گرم ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے وہ چھوریوں سے جو ہے وہ پھل فروٹ کاٹنے لگ پڑے کوئی ایسی صورتحال بڑی اس وقت اس نے کیا کیا وَقَالَتِخْرُجْ عَلَيْهِن تو یوسف کو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو بچارے غلام ہی تھے انہوں نے اپنی مالکن کا حکم تو ماننا ہی تھا تو کہا کہ تو نکل اور ان کے سامنے آ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑی شان مالا گردانا وَقَدْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اور انہ نے اسی تزبزبز میں اسی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں یعنی کہ اگر کوئی سنترہ کاٹ رہی تھی یا کوئی سیب کاٹ رہی تھی تو اسی حالت میں اس کی توجہ جو ہے ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی طرف ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی زخمی کر لیں کاٹنے مراد نہیں ہے کہ لادہ ہی کر دیں وہ اس طرح کی حالت نہیں تھی یہ بالکل اس کو ایگزیجریشن کر رہی مراد یہ ہے کہ وہ ظاہرہ تیز چھوڑییں تھی لگ گئیں توجہ بٹ جائے وہ تو گھر میں ایسے بھی توجہ بٹ جائے تو بندے کی انگلی کٹی جاتی ہے یعنی توجہ بٹنے کا ذکر ہے اس میں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اور انہیں کہا کہ سبحان اللہ مَا حَاذَا بَشَرَا یہ کوئی انسان نہیں لگتا اِن حَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے اب یہ نہیں کوئی فرشتوں کا کوئی کانسیپٹ تھا ان میں مطلب ایک جیسے دیو ملائی جہاں سے ہم بھی کوئی جو ہیں وہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو مرد اس پہ کومنٹ کر دیتے یہ تو پری لگتی ہے پری کا کوئی کانسیپٹ تو کوئی نہیں موجود بس ایک قصے کہانیوں میں موجود ہے اس طرح ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہوگی کوئی خوبصورت ہے تو اس کو فرشتہ کہہ دیا یا کوئی عورت خوبصورت ہے اسے پری کہہ دیا تو اسی فارم میں انہوں نے یہ بات کی یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے یہ تو انسان ہوئی نہیں سکتا یہ تو نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ تو پھر وہ زلیخہ کہنے لگی یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ یہ اپنے غلام کو دل دے ویٹھی ہے یعنی بیسیکلی کی اس نے ان عورتوں کا بھی پردہ چاک کر دیا وہ سارے یہ ہم میں ننگے ہوگئے اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی تو آپ اس سے اندار لگائیں کہ ایلیٹ کلاس میں اس وقت کس طرح برائیاں موجود تھیں اور بالکل سیم برائیاں آج کل کی بھی ایلیٹ کلاس میں اسی طریقے سے اسی طریقے سے موجود ہیں اور مکس گیدرنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور بے شک میں نے اسے بہت بھسلانے کی کوشش کی اپنے نفس کی طرف لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی اور اگر اس نے یہ حرکت نہ کی جو میں اسے کہہ رہا ہوں ابھی تک دیکھیں اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی ہے وہ اپنی سارے معاملے پر ڈٹی ہوئی ہے اس نے کہا اب بھی اگر یوسف نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی ما آمروہ جس کا میں حکم دیتی ہوں لا يس جنننا ولا یکونم من الساغیرین تو ضرور اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل و خوار کر دوں گی چھوٹوں میں شمار کروں گی مراد یہ کہ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو خود ذلیل و خوار ہو جائے گا معاذ اللہ تو میں یہ اس کے ساتھ حرکت کروں گی اب انہوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ پہلے تو ایک مسئیبت سوار تھی اور اب یہ اور عورتیں بھی مسئیبت کی شکل میں سوار ہوگی اور عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح متوجہ ہوئیں اور آگے ان کے الفاظ سے بھی لگ رہے عورتوں کے فریب کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا لو جی ایک مسئیبت ٹلیئے تھے انہوں نے انہیں یہ مسئیبت میں نے پہ گیا انہوں نے پھر اللہ طرح سے ایک دعا کی زبردست دعا دعا کیا کی انہوں نے اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اب یہ آنج پہ جمع کا سیگاہ ہے یعنی ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو برائی کی طرف بلا رہی تھی انہوں نے کہا اگر مجھے یہ جیل میں ڈلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جیل گوارہ ہے اللہ اس برائی سے مجھے بچا لیں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ جو پنجابی میں محورہ بولا جاتا ہے نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں جس کو اکل نہیں ہے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن جس سے ذرا سی بھی اکل ہے اس سے پتہ ہے یہ کتنی بڑی بغاوت ہے یوسف علیہ السلام نے یہاں تک گوارہ کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے میں جیل کی تکلیفیں برداش کر لوں گا لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کا جو عذاب ہے اللہ کے حضور وہ برداش ہونے والا نہیں یہ ہے اصل بات لیکن آج کل اب یہ ویلنٹائن دیوی آنے والا ہے اور آپ دیکھیں یہ عورتیں اور مرد کس قسم کی ماذا اللہ استغفراللہ اس برائی میں مرتلا ہوتے ہیں اس موقعوں پر اور ریسنڈلی گفتگو بھی میری ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھے کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی شریع حیثیت کہیں میں نے بیان کی یہ تقریبا تیس منٹ میں تو انہوں نے کہا بررب مجھے تو جیل گوارہ ہے اس برائی کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اے اللہ اگر تُو نے مجھ پر انائت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا اب دیکھیں پیغمبر ہے لیکن ہر معاملے میں اس کی پرولٹی کلیر ہے وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ یا اللہ تُو نے مجھے بچانا ہے یا اللہ تُو نے مجھے بچانا ہے اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں یا فلان پیر صاحب کے مرید ہو جائے نا تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا یہاں تو بھائی پیر پہلے اپنی فکر کرے کہ اس کا اپنے بیڑا پار ہونا ہے کہ گھڑک ہونا ہے کوئی شخص اپنے بارے میں گرنٹی کہہ سکتا ہے اب یہ پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تُو نے مجھے بچانا ہے اگر تُو نے مجھے نہ بچایا اب یہاں پر عورتیں اب ہم کہتے ہیں یہ مخلوط جب معاملات ہوتے ہیں یہ پیر فقیر جو ہیں وہ عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ بیعت لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تھی بڑے پہنچے انہوں کچھ نہیں ہوتا خزینے پھر کچھ نہیں ہوتا اہی کہوی یہ پھر اسی کیونکہ پیغمبر کی تو آپ نے یہ سن لیا ہے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تُو نے مجھے نہ بچایا تو میں فس جاؤں گا مجھے تُو جیل میں ڈلوا دے ان عورتوں سے نکال دے تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ مرتبے والے ہیں یہ یہ لوگ ملیعظم اللہ تعالی تو یہ سب کی سب معاملات جو ہیں وہ بلکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں اور پھر آپ کو یہ آئے دن واقعات بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی الیکٹرونک میڈیا میں بھی اخباروں میں بھی کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہیں وہ پیر فقیر جو اس قسم کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بچییں لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں مطلب وہ بیان سے باہر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا ہے اللہ مجھے جہلوں میں ہونے سے بچا لے تو نے میری حفاظت فرمانی ہے فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَیْدَهُن تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی برائی کو دور کر دیا اِنَّهُ هُوَ السَّبِعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی تو ہے سننے والا اور علم والا اسی طریقے دعا کی جائے گی تو وہ سنے گا حفاظت بھی کرے گا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں کبھی بھی اپنی نیکوکاری کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے کہ اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے وہ بہترین وظیفہ ہے جو ہمارے بلیو کارڈ پر بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے اور یہی دعا سورہ العمران میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرقین عرب جو ہیں وہ ایک پورا جتہ تیار کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن میں آئی سورہ العمران میں کہ آپ نے پڑھا حسب اللہ ہوا نعم الوکیل یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کے ایک ویلنٹ ایک اور دعا بھی ہے حسب اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہی بہترکات ساز اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہی دعا حسب اللہ ہوا نعم الوکیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی اس موقع پر جبکہ انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو اللہ پر توقع کریں اسی سے مدد مانگیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اسم آزم ہے حسب اللہ ہوا نعم الوکیل یہ بھی اسم آزم ہے اسم آزم پر مسئلہ نمبر 82 سن سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے اسمائی آزم کتاب و سنت میں آئے میں نے اس میں بیان کی ہے الحمدللہ تو وہی ہے دعاوں کا سننے والا اور علم رکھنے والا پھر اس کے بعد ان سب کو یہی مناسب معلوم ہوا جب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے یہ چیزیں ابزرب کی یہ نشانیاں کہ ہم اسے قید کر دیں کچھ عرصے کے لیے یعنی اب پبلک سیفٹی پبلک سیفٹی کا تقاضہ یہ ہے رفائی عامہ کے لیے عوام کے وسیطر مفاد میں یہی بہتری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مطلب ہم اپنی عورتوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے تو یوسف علیہ السلام کو یہ قید میں ڈالوا دیا جائے تاکہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے تو زہر وہ انہوں نے کیا ڈالنا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے تو ان کے لیے اسکیپ روٹ یعنی زہری سبب ایک بن گیا برائی سے بچنے کا کہ یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گے اب قید میں کیا معاملات ہوئے اب اگلا رکو جو ہے وہ اس کے اوپر ہے اب یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک کریکٹر والے انسان تھے اور جو جہل میں لوگ ڈالے جاتے ہیں وہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں یہ تو بچارے بے گناہ گئے تھے تو ظاہر ہے کہ جب ایک پیغمبر بھی بے گناہ بھی پھر اس کا ایک کریکٹر بھی ہے تو یوسف علیہ السلام بڑے تھوڑے ہی عرصے میں قیدیوں میں بڑے مقبول ہو گئے کہ بڑا نیک اور شریف نفس آدمی ہے اس بچارے کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی نیکوکاری کے اوپر سب کے سب لوگ جو ہیں وہ گواہ تھے تو ایک باملہ وہاں پر ہوا وَدَخَلَ مَعُوا سِجْنَ فَتَيَان اور داخل ہوئے دو جوان قیدی اس قید خانے میں یعنی جہاں پر یوسف علیہ السلام قید تھے وہاں پر دو نوجوان قیدی بھی لائے گئے ظاہر ہے وہ کسی جنم کی پداش میں لائے گئے تھے یوسف علیہ السلام تو بچارے بے گناہ تھے تو کچھ عرصے میں ان کو دادا ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک شریف نفس انسان ہے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں شراب نچوڑ رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْصِي خُبْزًا تَأْكُلُ تَيْرُ مِن اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ایک روٹیوں کا ٹوکرہ اٹھائے ہوئے ہوں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اب دو مندوں نے خواب دیکھی ایک نے خواب دیکھی کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے اور دوسرے نے خواب دیکھی کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں نبئنا بتعویلی آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے اِنَّا نَرَوَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں پاتے ہیں یعنی آپ ایک ذہین شخص بھی لگتے ہیں نیک انسان بھی لگتے ہیں ہمارے یہ جو خواب ہیں ان کی اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ آپ ہمیں کلیر کریں کہ یہ جو ہم نے دو لوگوں نے خواب دیکھے اچھا یہ خوابوں کے والے سے سمجھ لیں کہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر کا ایک ذریعہ ہے امبیاء اکرام علیہ السلام کے تو خواب دیفنیٹ وحیہ الہی ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقہ نبوت کے چھالیس میں حصے میں سے ہیں خواب لیکن انبیاء کے علاوہ بخاری اور مسلم کی متفقہ انعالی احادیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو خواب ہوتے ہیں باقی لوگوں کے غیر انبیاء کے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ جب تک واقعہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اس کو ڈیفنیٹلی بتا نہیں سکتا تعبیر ہاں پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے ایک عام آدمی کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے تو خوابوں کے حوالے سے میری ایک گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس بی کشف الہام اور خوابوں سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب دیفنیٹ وحیہ الہی ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے سکتا ہے مسلمان کو بھی کافر کو بھی کئی ایک ایسے خواب جو ہے وہ دنیا میں ملتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈسکوریز کروائی ہیں یہ بنزین کی جو سٹرچر دریابت ہوئی تھی ایک سائنٹسٹ کو خواب کے ذریعے پتا چلا تھا اسی طریقے سے یہ سلائی مشین جو ہے اس کی نوک والی سائٹ کے اوپر دھاگہ ڈالنے کی جگہ رکھنی ہے یہ بھی ایک سائنٹسٹ نے خواب دیکھا تھا وہ بڑے عرصے سے تحقیق کر رہا تھا کہ میں مشین بناوں تو ویسے تو سوئی جو ہے وہ اس کی دوسری سائٹ کے اوپر سراخ ہوتا ہے لیکن جو سلائی مشین والی سوئی ہے اس کے نوک کے اوپر سراخ ہوتا ہے تو یہ اس نے خواب میں ایک بانس دیکھا تھا جس کی نوک بنی ہوئی ہے اور اس میں سے نوک والی سائٹ پر سراخ ہے تو اس سے اس کو یہ آئیڈیا کلک کر گیا اس کے لئے وقت کتنے واقعات ملتے ہیں تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھائے گا اس میں کافر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیبی خبریں جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ آئیڈیا ہی کسی کے ذہن میں آتا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نیوٹن نے ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک سیب گرتا ہوئی ابزب کیا تھا اس نے گریوٹی کی طرف اس کا خیال گیا اور یہ پھر سارے کے سارے معاولات آگے چل پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات کوئی خیال دماغ میں ڈال کے یا کسی خواب کے ذریعے بھی لوگوں کو غیبی خبریں ٹوتھ رویل کرتا ہے اس کائنات کے البتہ جو رویلڈ نالج ہے وہی کا علم ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے جو دیفنٹ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو غیبی خبر ملے گی کوئی مستقبل کی خبر ملتی ہے تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ تو جب خبر واقع ہوگی اس کے بعد ہی کوئی ڈسین کر سکتا ہے کہ یہ جناب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے ورنہ تو لوگ مطلب اکثر خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اکثر خوابوں کا اُلڑ بھی ہو جاتا ہے تو یہ خواب دیکھنے میں تو کوئی ببندینی مفت دیکھے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کر دیجئے اب یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا اچھا موقع مل گیا دعوت کا کہ چونکہ اب وہ خود چل کے ان کے پاس آئے تھے اب ان کا مطلب تھا اب جب مطلب ہوتا ہے تو پھر تو آپ اس کو دعوت بھی دے سکتے ہیں مجھ سے بھی جب کوئی مسئلہ وہ فون پر پوچھتا ہے اور اکثر یہ نوجوان جو کوئی یہ مطلب شادی بھی آ کے جو کیس ہوئے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو پہلے دوں ان کی کھچائی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ لف میریج کی کیوں اسلام میں تو بغیر ولی کی اجازت کے شادی کوئی کار ہی نہیں سکتا تو اس وقت تو وہ اپنی کھچائی کروا لیتے ہیں ویسے آپ کسی کو کوئی دین کی بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے پڑ دے گا جیسے کہ آپ نے اس کو کوئی ماں بین کی گالی دے دی ہے لیکن اس وقت فزے ہوتے ہیں تو جی سر جی سر جی سر کر کے بات سن لیتے ہیں تو یوسف الاسلام نے بھی اب افزر کیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ یہ فزے ہوئے ہیں اب ان کا مطلب ہے تو اب ان کو میں دعوت توحید بڑے پوزیٹیو انداز میں ان کے سامنے رکھ دوں اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا تو انہوں نے یوسف الاسلام نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ جسے تم کھاتے ہو مگر یہ کہ میں ان خوابوں کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا قبل اس سے کہ یہ وہ کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اب ساتھ ہی انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی بے شک میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس قوم سے مراد یعنی وہی وہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اللہ پر یقین نہیں رکھنے والے تھے تو بچپن میں ظاہر ہے کہ یوسف الاسلام یہاں پر آئے تھے تو یہ بھی ان کا ایک نیٹف علاقہ بن چکا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہاں پر جو لوگوں کے نظریات ہیں میں تو ان کو چھوڑ چکا ہوں انہوں نے کبھی رکھے نہیں تھے لیکن بتایا کہ میں ان سے الگ ہوں لا یؤمنون باللہ جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي عِبْرَوْحِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس ملت کی جس پر میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور عصحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے پردادا کا ذکر کیا اپنے دادا کا ذکر کیا اور اپنے والد کا ذکر کیا کہ میں تو ان کی ملت کی اپنے عباوجداد کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں اب اس سے جو بعض لوگ جو اپنے بابوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس آئے سے دلیل پکڑتے ہیں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے والا ہوں اچھا پورا قرآن نہیں انہیں نظر آتا کہ پورا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نبی نے کبھی دعوت کسی کو پیش کی تو مخالفین نے کہا کہ ہم نبیوں کے کہنے پر اس دین کو چھوڑ دیں جس پہ ہم نے اپنے عباوجداد کو پایا تو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے کہ دلیل کو پکڑو اب انہوں نے جب اپنے بابیں ثابت کرنے ہوتے ہیں تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میں اپنے عباوجداد کے دین پہ ہوں اچھا تو یہ آپ کے باپ دادا اس کا ملنا ہے ہم تو ٹھیک کہتے ہیں آپ اپنے باپ دادا کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور اس پر ریسرچ پیپر بھی ہے اندہ دن پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ مفت پی ڈی اے فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ عباوجداد پہ یوسف علیہ السلام نے کہا تو بھائی یوسف علیہ السلام کے عباوجداد کون تھے تینوں ہی پیغمبر ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کی اگر آپ کے ماں باپ اور پیچھے کوئی گھنڈا سنگ یا کوئی اور نہیں ہے آپ کے باوجداد جو یقیناً ہیں کیونکہ آپ تو ہندووں کی نسل میں سے انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے لوگ تو آپ ان کے تو نہ مثالیں پیش کریں نا ہاں آپ کے اگر باپ دادا واقعی کوئی پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ کا کوئی عقیدہ ہے غلامت قادیانی کو اگر کوئی اس دجال کو پیغمبر مانتا ہے تو آپ اس کی پیروی کرتے رہے اور جائیں دوزخ میں ہمیں تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ کس کی ملت کی بات کرے ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو باپ دادا ہے اس ملت کے اعتبار سے تو اللہ تعالی نے ہمیں بھی کہا کہ آپ اولاد و ابراہیم علیہ السلام کی سورہ حاج کی آخری آیت کا ہے ملت ابیکم ابراہیم پوری امت کو کہا گیا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر چلو تو ہمارا باپ ابراہیم یہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے امت محمدیہ کا باپ کون ہے ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِیْهَادَ پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ تعالی نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے مسلمان رکھا ہے تو وہ وہ باپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی مائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو نبی ہمارے روحانی باپ ہیں تو ہم ان اباوجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ کہ ان اباوجداد کی کہ ہماری تو میں تو بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ ہزار سال میں ہمارے باوشداد جو یہاں سے گزرے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید ہی کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو جو قرآن کا ترجمہ کرنا ہی جرم تھا یہ تو اب آگے قرآن پاک اور بخاری مسلم کے ترجمے شروع ہیں وہ تو بچارے ناظرہ ہی پڑھنے والے لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ ان بچاروں کے قائد و نظریات بھی اسی طریقے سے تھے اب جب ہم کسی کو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے سی پتا بلکل نہیں سی پتا بلکل صحیح کہاں دے تو آرے بزرگوں نے سی پتا چیک کرنا ہے اگر کار دادا بیٹھے ان کو قرآن پہلا ترجمہ کر کے تازتے ہوئے کرو چیک کر لو کسی دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے چیک کر لو کہ بزرگوں نے پتا ہے کہ نہیں تو تو ہمارے پتا لگ جائے گا اے کچھ سی جس معاشرے میں جرب سمجھ جاتا ہو قرآن کا ترجمہ کرتا تو ماں یہی تھا اگر ہمارے دادا جی کو دادی جی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو ان کے دادا دادی کو بھی کہاں سے آتا ہوگا تو ہم نے تو ریلیجن بس ایک as a delusion لیا بس ایک ہندو کا بیٹا ہندو ہے مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے اور کسی کرسچن کا بیٹا کرسچن ہے that's all خود تحقیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو یوسر علیہ السلام نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے اباؤجداد کے یعنی پہمبروں کے دین کی اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیع اور ہمارے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھرائیں وہی بنیادی دعوت توحید صورت النحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِ بُتَّغُوتِ ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے پر جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کی نفی کرو تاغوت کی نفی کرو ذَلِكَ مِنْ فَضُّلِ اللَّهُ یہ عقیدِ توحید اور شرک سے بچ جانا تو اللہ کا فضل ہے علینا ہم پر یعنی ہم بیاء کرام کی اولاد ہیں اور ہم پر یہ اللہ کا خاص کرم وعلن ناس اور لوگوں پر بھی ہے جو توحید تک پہنچیں ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی توحید ہے ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ اس توحید کی نعمت سے جو ہیں وہ نواقف ہیں نا شکری کرتے ہیں یا صاحب یسجنی اے میرے قید خانہ کے ساتھیو اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ کیا بہت زیادہ رب ٹھہرا لینا مختلف قسم کے وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلہ اللہ جو سب پر چھایا ہوا ہے قحار ہے غالب ہے وہ اکیلہ رب بہتر ہے اب دیوتاں کا وہاں پر دیوتاں کا کونسپٹ آرڈ بھی موجود ہے کہ یہ جو بارش کی دیوی ہے یہ اولاد دینے والی دیوی ہے یہ دولت دینے والی دیوی ہے اور وہی فارم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی مطلب مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا کونسپٹ آ چکے میں آپ دیکھ لیں گے کاؤں علی سرکار کتے علی سرکار کوڑے شاہ میں نے کئی بار بتایا اسلامباد میں اسلامباد ہائیوے کے اوپر مزار ہے زیادہ مسجد کے بالکل سامنے سید بغیار حسین شاہ ہاں بغیار اب یہ جو اور سیشن کتے کو کہتے ہیں نا بغیار تو اب یہ اس قسم کے نام بنائے ہوئے یہ فلا سرکار فلا سرکار فلا سرکار تو اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں سیم وہی بیماری ہے جو تمام امتوں میں چلتی آئی یہاں پر بھی اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں یہ چلتی کیا بات انہوں نے کہا یہ بتاؤ اکیلہ ایک اللہ اس کو پکاریں کہ یہ فلانی سرکار فلانا فلانا مسئلہ ہے تو فلان جے گا چلے جو بھائی وہ جی لوگوں کو شفاہ بھی ملتی ہے اور بھائی دوے کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے ان کو بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے وہاں پہ بھی شفاہ ملتی ہے تو اگر یہ شفاہ ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مذہب حق پر ہے تو پھر ہندویزم بھی حق پر ہے وہ پر ہے کرشنز بھی علاج کرتے ہیں یہ طریقہ علاج یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کسی کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے صحیح مسلم میدیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہم زمانہ جہلیت میں جو دم کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو شفاہ ہوتی تھی تو اب ہم وہ دم اسی طریقے سے جاری رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو چاہے وہ جہلیت کے بھی ہیں تو وہ آپ اسی طریقے سے کرتے رہو چاہے اس میں کوئی بھی دم میں الفاظ ہیں اللہ کا نام نہیں بھی ہے اگر اسے کوئی شفاہی طریقہ علاج ہے ظاہرہ طریقہ علاج تو ہوگا نا اب مسئلہ نے ایک بندے کی آپ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو آپ دم تو نہیں ڈالیں گے سور فاتح پڑھ کے کیا حال ہے تو اڈی جڑ جے گی یا ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر بھونک مارے جائے قرآن پڑھ کے یا کوئی اور چیز پڑھ کے تو خون رک جائے گا اس کا ایک پراپر طریقہ اللہ تعالی نے ڈیوائز کیا ہے کہ آپ نے خون کو روکنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے اسی طریقے سے کسی کو دم ڈالنے سے کسی کے بچے کے خطرے نہیں ہوں گے اگر کوئی بزرگ کہتا ہے کہ میں روحانی کر لیتا ہوں دم ڈال کے تو کسی بچے خطرے کر کے بتائے نہیں ہوں گے وہ اس کا ایک فیزیکل طریقہ اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور نا اسلام اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ اس طرح کے دم درود یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ نے ہر اس چیز کو اوورکم کر لینا ہے ایسا نہیں ہوگا البتہ بعض تکلیف ہیں جو دم کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں لیکن یہ خطریں نہیں ہوں گے دم کے ذریعے کسی کی ہڈی ٹوٹ گی بھی ہے تو وہ نہیں جڑے گی وہ آپ کو پلسٹر کرنا پڑے گا اس کو صحیح فارم میں رکھنا ہوگا تب معاملات ہوں گے اسی طریقے سے اگر کسی کا خون نکل آیا تو پراپر دعائی لگانی ہوگی اگر زیادہ خون نکل رہا تو اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کر نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہر چیز کا اللہ تعالی نے علاج تجویز فرمایا تو انہوں نے کہا ہے میرے جیل کے ساتھی ہو کیا اتنے زیادہ علاہ ٹھہرا لینا اس کے مقابلے میں صرف ایک رب کو ماننا وہ بہتر ہے یا اتنی زاری سرکاریں ایک سرکار کوئی مان لو ما تعبدون من دونی تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے اللہ کے علاوہ ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے مگر ان ہستیوں کی سوائے ان چند ناموں کے جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم وعباؤکم تم نے اور تمہارے عباؤ اجداد نے یہ ایک نام چل رہے ہیں فلان داتا صاحب ہے تو فلان غریب نواز ہے تو فلان یہ ہے اب پہلے نام بنا لیے جب ہم کشف المجوب کھول کے دکھاتے ہیں کہ بھئی ان علی بن عثمان حجویری کا واحد تعروف جو ہے اس روی ارس پر ان کی کتاب ہے کشف المجوب جس میں صاحب اور سکر کے چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بے حیائی کا ایک الزام لگایا زیاد ابن حرسہ کی بیوی کے ساتھ اور دعوذ علیہ السلام کے اوپر بھی لگایا جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا مسئلہ نمبر سیونٹی وان بی میں تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی انہوں نے لکھیا ہے ہاں جی اچھا جی ہو سکتا ہے انہوں نے نا لکھیا کسی اور نے پاہتا ہے تو اسی کہاں گے جناب اے پوری پوری کتاب ہی کسی اور نے پاہ دیتی ہوئے اے پورے پورا مزار ہی کسی اور نے پا دیتا ہوئے ابھی دے ہو سکتا ہے نا تو پھر سب کچھ ڈاؤٹفل ہوگی نا چیز ایک ختم ہوگیا معاملہ یہ پیچھے ہٹ جائے بیک فوٹ پہ چلے جائے تو یہ اللہ تعالی نے جو انسان کو ایک نیچر دی ہے یہ نیچر شروع سے ہی اگر اس زمانے میں فیرون تھا تو آڈ بھی بوش اور اوباما کی شکل میں فیرون موجود ہیں دنیا میں ظلم کرنے والے نام ان کے ڈیفرنٹ ہے کرتود ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ لیں انہوں نے عبا اجداد نے اور تم نے مل کر رکھ لی ہے اور ان کے معاملے میں اب تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ما انزل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے کوئی ان کی صند نازل نہیں کی جب ہم کسی کو کہتا ہے نہیں قرآن پاک سے اگلے دن مجھے فون آئے جی وہ گیارویں شریف کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے میں نے کہا جی قرآن حدیث میں موجود ہے تو مجھے بتا دیں میری قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے تو بھئی جو شیح عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چاہے انہوں نے خود کی ہو یا منصوب کی ہو وہ ریلیجن کیسے بن سکتی ہے پھر تو جو قادیانیوں نے ریلیجن پیش کی ہے وہ بھی پھر ریلیجن بن گیا یعنی ہر بندہ اپنے ریلیجن خود بنائے گا یہ ریلیجن کو دنیا تک بچانے کی رسپونسبلیٹی پروفٹ کے ہوتی ہے پروفٹ کے بعد معاملہ ختم اس کے بعد آپ نے پروفٹ کی دیوی تعلیمات کی روشنی میں کتاب و سنت کو لینا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے نہ کہ خود اپنے اپنے طریقے ڈیوائز کرنے ہیں تو ان کی اللہ طرح نے کوئی سند نازل نہیں کی ان الحکم اللہ 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 حکم تو نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ ہی کا اقتیار ہے وہی جو شریعت نازل کرے گا وہی ہوگی امرہ اللہ تعبدو اللہ ایہ اس نے حکم دیا ہے کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا بالکل واضح قائم دین ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے غافل ہیں یا صاحبی السجنی اما احد کما اب یہ ساری انہوں نے دعوت توحید پیش کی تو اب انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی ساتھی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں اما احد کما فیسقی ربہو خمرا تو تم میں سے جو پہلا شخص جس نے وہ خواب دیکھی تھی کہ میں جو ہوں شراب کشید کر رہا ہوں تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا اب یہاں بھی رب کا معنی جو ہے لغت والا ہے یعنی اپنے مالک کو یہ بادشاہ کا بڑا خاص قسم کا شراب کشید کرنے والا تھا یعنی تم یعنی کے انقریب چھوٹ کر جو ہے وہ اپنی پرانی پوسٹ کے اوپر بحال ہو جاؤ گے جبکہ جو دوسرا ہے تو وہ انقریب سولی دے دیا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر سے کھائیں گے اس نے دیکھا تھا میرے سر پر روٹیاں ہے اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں قدیل امر اللذی فیہی تستفتیان اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کے متعلق جس کا تم نے مجھ سے فتوہ لیا تھا یہ فتوہ کے لفظہ مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں جو بالکل کلیر کٹ یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتا دی تو دونوں کو الگ لگ تعبیر بتائی اور وہ تعبیر ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تھی وہ پوری ہونی تھی وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّا أَنَّهُ نَاجِنُ تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ تو نجات پا جائے یہاں ظن جو ہے وہ گمان کے معنوں میں نہیں بلکہ کامل یقین کے معنوں میں یہ دونوں معنوں میں آتا ہے کہ وہ اَنَّهُ آگے وہ آبی گئی اس کی تاقید بھی کہ بے شک وہ نجات پا جائے گا مِنْ هُمَا ان دونوں میں سے تو انہوں نے کہا اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّك اپنے رب کے پاس اب یہاں بھی رب کا ترجمہ کیا ہے اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا یعنی اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے اس طریقے سے انہوں نے زیادتی کے ساتھ قید کر دیا اتنی میں نے قید کاٹ لی ہے تو میرا وہاں پر ذکر کرنا تو اللہ تعالیٰ بات ہے شیطان نے اس کو ذکر کرنا بھلا دیا ذکرہ رب بھی اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس فَلَبِثَ فِسْسِجْنِ بِدْعَسِنِينَ یوں یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی قید خانے میں رہے یہ تقریباً یہ بِدْعَسِنِينَ جو ہے وہ عربی میں دس سے کم کے لیے بولا جاتا ہے یہ تقریباً نو سال تک یوسف علیہ السلام نے پھر جیل وہاں پر کاٹی ان کو وہاں پر کاٹنی پڑی اب اس سے یہ بات بھی بتا چلی کہ یہ توقل کے منافی نہیں ہے کوئی اسباب اختیار کرنا یعنی یوسف علیہ اسلام نے وہ سبب اختیار کیا کہ میری سفارش کرنا وہاں پر کہ اس طریقے سے مجھے نجائز جو ہے وہ اندر ٹھہرائے گیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے یوسف علیہ السلام کو اس پر کنڈم بھی نہیں کیا بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اسی کی صدا ملی کہ انہوں نے اللہ پر توقل کیوں نہیں کیا اور سفارش کے لیے بات کیوں کی اگر یہ سفارش کے لیے بات کرنا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں مینشن کرتا ایمن اللہ تعالیٰ تو انڈورز کر رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا یعنی یہ شیطانی کام تھا اس کا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر نہ کرنا شیطان نے بھلا دیا لہٰذا یہ کوئی اسباب اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے بالکل اسباب کی نفی کرتے ہیں آپ اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھیں گے توقل کے منافی نہیں ہے سبب اختیار کرنا اس میں میں نے جو مسئلہ نمبر ایک سو تین دیا ہے اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ علمی گفتگو کی ہے کہ اکثر لوگ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیاس کے پانی پانی کے پیاس بجا دے اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر روٹی کے بھوک مٹا دے بلکل اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ لیکن ابھی تو اس نے یہی چاہا کہ روٹی سے ہی بھوک مٹے گی اور پانی سے ہی پیاس مٹے گی اب اپنی چاہت تو نہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور جی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی آگ بھی تھنڈی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پانی میں بھی راستہ نکال سکتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا بھائی یہ اکہ دکہ مثالیں جو ہیں یہ ایکسٹر آرڈنی مثالیں یہ ایزے رول نہیں ہیں ورنہ یہ مولوی یہ ساتھ یہ مثال کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے سکتا ہے دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دی اوتے نا نے ترہ ترہ چارچہ زنانیاں کیتی ہیں انہیں نے پہلے شگیردنیاں انہیں نے پھر زنانیاں پڑا لیندنے ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے نا وہاں بھی آپ اللہ پر توقع کریں نہیں جی شادی تو سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا سنت نہیں ہے اے پھکی انہستے انٹی وینم جب بھی اسباب کی نفی کر رہے ہو تو ان کو کہیں یہ آپ شادی بھی نہ کریں اللہ چاہے گا تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے دے گا دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دیا ہے اتنی نیک اولاد عیسیٰ ابن مریم تو کہیں نہیں جی وہ ہوتے جناب ایک موجزہ سی نا تو پائی یہ آگ جیڑا بوجھ جانا بھی موجزہ ہے نا جہاں نہیں ماندے ہو موجزہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام موجزہ نہیں لیاو سارے دنیا دے بزرگ کٹھے کرو نا بسم اللہ پڑھ کے دریاد ہے بڑی وڈی کالا ایک نالہ پار کر کے داستے میں ختم تھے نہیں ہوئے نا دنیا دے بزرگ آورنا سامنے اس طرح نہیں ہوتا بھائی یہ موجزات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہتا ہے بزرگوں کو منوانے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بزرگ دنیا پر ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں باقی سب کے سب دائی ہوتے ہیں چاہے کوئی بزرگ ہے عام آدمی ہے کوئی بھی ہے وہ بس دعوت کا کام کرے گا کہ نبی کی بات آگے پوچھا دے گا وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو میں یہ کارنامہ کرنے لگو ورنہ تو یہ جتنے الویجن کر رہے ہیں وہ ڈیوٹ کاپر فیلڈ جو ہے اس کو بزرگ مان لیں یہ لوگ ان کے سامنے اگر آپ ویڈیو چلا دیں جو کچھ وہ کرتا ہے سٹیچو آف لیبرٹی غیب کر دیتا ہے اس کو بھی ویسے ہی آئے وہ اس کو الویجن کہتا ہے کرامت نہیں کہتا وہ بھی کہ تمہاری نظر پر دھوکہ کر رہا ہوں لیکن وہ ادھر آ جائے پاکستان میں تو اس کو تو یہاں پہ بڑی زرخیز زمین مل جائے انڈیا پاکستان میں تو وہ تھوڑی سی داڑی بھی رکھ لیں تو اس کو تو بزرگ مان لیں گے لوگ جتنے وہ کارنامے کر کے دکھاتے ہیں صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کرنا اپنے آقا کے حضور اب یہ میری کوشش تو تھی کہ یہ آج کور ہو جاتا لیکن اب ٹائم چکے ہو چکا ہے اب چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تیسرا آج ہم نے کور کیا انشاءاللہ چوتھا آگری دفعہ شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اب یہ تقریبا نو سال کی جیل کاٹ لی ہے اور اتنی تکلیف بے گناہ کاٹ نہیں پڑی لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں واضح آیت ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تکلیفیں کاٹیں پھر اس کے بعد اس مشکل کے بعد آسانی کے آئی کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑے تمدن میں ایک بہت بڑے جو عزیز مصر بہت بڑا آفیسر تھا ایک مصر کی گورنمنٹ کا اس کے گھر میں ان کی پروش ہوئی اتنی آلہ درجہ کے لوگوں کے اندر دنیاوی اتبار سے پھر ان پہ عورتوں والا فتنہ عزمیش کی شکل میں آیا پھر ان پہ ایک تکلیف آئی کہ ان کو جیل کاٹنی پڑی لیکن اب اس تکلیف کے بعد پھر دوبارہ جب ان کے لئے آسانی ہے پھر آسانی ہے در آسانی ہے ہی آتی چلی گئی انما علوسری یسرہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اب یہ وہ آسانی کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یعنی یوسف علیہ السلام کس طرح پھر وہ اس جیل سے آزاد ہوئے جس میں کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اس قید خانے سے نکلیں گے اتنے بڑے منسٹر نے ان کو قید کروایا ہوا تھا تو وہ آپ کے تو کوئی واقفیت بھی نہیں تھی جہاں واقفیت تھی جو باہر جا کے ذکر کر سکتا تھا جو آزاد ہوا وہ بھی ذکر کرنا بھول گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب فرمایا کہ اس وقت کا وہ ہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آئی اور اس خواب کی تابیر کے لیے اس نے مختلف جو ہے معبر حضرات بلائے لیکن کوئی اس کی تابیر نہ بتا سکے پھر جب وہ یہ معاملہ ہوا تو اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے خواب کی تابیر بتائی تھی اور وہ چونکہ بڑا مقرب تھا وہاں پر اب شراب لائے کرتا تھا اپنے بادشاہ کو تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تابیر بتا سکتا ہے پھر وہ اس وقت اس کو اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی پھر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف گیا خواب کی تابیر پوچھنے کے لیے اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کا انٹلیکچر لیول لوگوں پر ظاہر ہوا اور پھر وہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے نکالے گے اور پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہت کے معاملے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہے اگلے لیکچرز میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین